الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذین استفاد الحمدلولیه والصلاة علی نبی والبزم والأدل والفضل والنظم والأزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيعن في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة مضحدا بوحدة مضحدا بوحدة وحیدا واحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد اللہم بارک على محمد وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری واہلو الاقدة من لزانی یفقه قولی رب زدنی علمان رب زدنا علمان اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علمان ورفعنا لک زکارک في مقام آخر وانه هو اضحك وہ اب کام جے قسمت وچ پھیر کائے نہیں جے قسمت وچ پھیر کائے نہیں تے پاند مدینے دا دھیر کائے نہیں پکے محب بان کے پکے تڑپ لے کے بیٹھو چوری کھانا لینا بنو سنینا کالو جس طرح مجنو صاحب رہن دا سی مسیح تے تے لیلہ روز چوری کوٹ کے کال دی سی مجنو دا کوئی ٹھکانا ہی مجنو مجنو ہی سی نا وہ مسیح تے رہن دا سی اور روز میڈم نے چوری کوٹ کے کل نہیں اسے کوئی پکڑ لیا نہیں مولوی صاحب وہ اچھ کھل ہوتا مولوی آنا میرے تو بڑا مجنو کڑ ہے وہ پکڑے تے کھا جائے روزی وہ ایک دن لیلہ دی نظر پہ گی کہ جڑے نے مجنو صاحب دن با دن سوک دے جا رہے نے تو مولوی صاحب پھول دے جا رہے نے کی گالک ہی ہے وہ جیسے بچے دیا تھا چوری کال دی سی نا ایک دن انہوں کین لگی بھی جا انہوں جہاں تے کمی جنہوں چوری دینے نا میڈم دا میسج پیغام ہے کہ میڈم لو مانگ دی بلاڈ مانگ رہی ہے انہیں تو انہوں آخر نہ تھی جنہوں چوری دیندہ سی انہوں لگے آیا مولوی صاحب پہلے وہ اچھ کھل ہوتا ہے پھابر آپ کے جرا نا پورے ٹوٹ اپے نا انہوں چوری جی اچوری نہیں آئی اج میڈم دا میسج ہے کہ میڈم لو مانگ رہی ہے بلاڈ مانگ رہی ہے کہاں دا لو دینے لے وہ اندر بیٹھے جی تسی چوری کھان لے نہ بنو ذرا پکی بیداری دا ثبوت دیو ایڈا لمبا سور تھکے ٹھٹے تو اڈے کل آئے ہیں تسی ہشیار ہو کے تے بیدار ہو کے اچھا کر کے ہتھ کھڑا کر کے ذرا اپنی بیداری دا ثبوت دینا ہے میں جملہ پڑھا تھے موسیقی جے قسمت وچ پھر کائنی ٹھیک ہے تھوڑی جی کو دے دو دے چھڑ دوے نو باٹ صاحب یہ نوے میں نال چاک دے گڑی جی رکھل جاما ان چھڑ دوے تھے چلا دے جے قسمت وچ پھر کائنی جملا پورا ہوئے ہتھانو چاک کے گاج کے راج کے بھاب کے سبحان اللہ کہیں گا جے قسمت وچ پھر کائنی جے میں آپ بن جاں تے ونج نہیں سکتا جے مولا ست دے تے دیر کائنی جے میں آپ بن جاں تے ونج نہیں سکتا جے مولا ست دے تے دیر کائنی اے دل تیرا وانگ موبائل ہوئے اے دل تیرا وانگ موبائل ہوئے سم حب محمد دی پا لیا کر درود پڑ کے نو بے لیا یو ہے تو ایزی لوڑ کر آ لیا کر سنے نبی تے درود پڑ کے تے اے دو ایزی لوڑ کر آ لیا کر اوہ جہ دو بیٹری تیری دا چار جمک جاوے جہ دو بیٹری تیری لوڑ ہو جاوے اے دو نماز والا چار جر چار جر لا لیا کر اوہ جہ دو نیٹ ورک سارے بیزی ہو جاون کال رب سنے نال ملا لیا کر اس کر کے میرے سامینوں میں تے پھر کہہ رہے ہیں محبت اندر کہ جڑ دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے جڑ دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے جڑ دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جان دے قدی نہ قدی بن جان دے قدی نہ قدی محبت اندر میں ہمان مدینے دے جڑ دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بڑی پیاری گل سنے آئیں مدینے تے جڑ دل وچ رکھ دینے 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 جی کردائے ہوں جائیں قربان مدینے تھے بن جاندے قدینا قدی مہمان مدینے دے ایک وار جو ایک وار زیارت جو کر آئیں مدینے دی یار جڑا بڑا وڈا کنجو سے بڑا بخیل بندہ ہے جڑا چھوپ رہے گا مدینے دی شان تو میں کہاں گا انہوں پھر پیار کنے نالا جنہوں مدینے نال پیار نہیں میں جملہ پڑا تھا انہوں چاک کے پوری مسجد گونجنی چاہی دیئے ذرا تڑپ کے لہلہا کے توجہ میرے زامینوں یہ ایک وار زیارت جو کر آئیں مدینے دی ایک وار زیارت جو کر آئیں مدینے دی ساری عمر نہیں دے سکتے احسان مدینے دے احسان مدینے دے اغلا جملہ سٹھے آلے والے آبازتے میرے زامینوں مولا تیرا کی جاوے ارسال جو کر دے مولا تیرا کی جاوے ارسال جو کر دے اس پورے مج میں لئیں سامان مدینے دے ایسے پورے مج میں لئیں سامان مدینے دے میرے سامینوں حادرینوں درہ دل لگا کے گل سندے جانا انہا کڑیا نہ ویکھو کڑیا نہ ویکھو میرے والے ویکھو ان انشاءاللہ میرے زمیں جڑی گال لائیں آج میں دست کے جاوانگا قرآن پڑھ کے جاوانگا خالی کملی والے دی صورت سیرت دست کے جاوانگا میرے سامینوں حادرینوں کڑیا نہ ویکھو کڑی کڑی نہ گھڑی والے ویکھ تُو بے لیا کڑی کڑی نہ گھڑی والے ویکھ تُو دو کڑیاں حضور دے نہ کر دے تیری زندگی دا بٹن ہے ہاتھ رب دے بھاوے تا کر دے بھاوے تھا کر دے اس پورے اس پورے مج میں اوپر مولا تو اپنی رحمت دی بس چھا کر دے رب آخد کملی والے یا پخش دیوا رب آخد اے تیری امت پخش دیوا کملی والے یا نکی جائیں ہاں کر دے کملی والے یا نکی جائیں ہاں کر دے اس کر کے میرے سامینوں حادرینوں لڑا دل لگا کہ اللہ دا قرآن سن دے جاؤنا اللہ فرما دی نہیں فرمایا لقد جاؤ اللہ فرما رہے ہیں میرے سامینوں حادرینوں اللہ دا قرآن تے میرے نبی دی صیرت سورت سن دا جائیں سٹے آلے دے رہنو آلے اردہ گرت تہانو آلے قرآن سنت دیا پروان میرے نبی دیا دیوان مستان اللہ اکبر گبیرہ میرے مستویٰ تے رب دا قرآن میں قرآن دی جھڑی لان لگیاں تے دل لا کے زندہ جائیں نبی دا کریکٹر بھی دس جاؤں گا اگر ساتھ تُو میرا دیں گا تے گلہ بڑیاں ہونگیاں اگر تیری توجہ نہ ہوئیں گی تے باطنی ہو زدیاں اللہ اکبر گبیرہ اس کر کے جو منظور خدا ہوگا جو اللہ منظور گندہ ہوئی میرے سامین ہادرین اللہ دا قرآن سن لے فرمایا فرمایا کی قرآن قرآن میرے نبی دا سمد اللہ پاک فرما دے فرمایا نون والقلم وما یس سرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وین لکا لاجر غیر ممنون وین لالا خلق عظیم اللہ اکبر میرے سامین و حادرین در دل آگ سند جائی نا اے دروے کے نصفہ مروا دی پہاڑی نا جگان دے پیر علی صلاة و السلام میرے سونے مصطفی علی صلاة و السلام از طرح زباد پہاڑی تے تشریف فرمان بڑیا درد دل والی اگل شاید تیرے دل پہ اتر جائیں میری بات میرے سامین و حادرین اے ستر سف مروا دی پہاڑی جگان دے پیر علی صلاة و السلام میرا تیرا سونہ نبی جگان دے پیر رب دے حبیب غریبان دا کاج کاب دا جاج کاب دا حج ارشان دا راہی مدینے دماغی ساڑی ٹھار دلدار اللہ اکبر ساڑے دلدار سرور تین میرا مکی مدنی سرکار جناب محمد سارے بولو سلاللہ سلاللہ تسی چوہ اولی بولے تسی امران ہاں پارٹی کے بہن کیا سارے سٹے آلے دی نرس ری آلے کٹھ میرے بھائی خیر نبی دانا مائد درود گاج کے پڑھو راج کے پڑھو تی پھاب کے پڑھو جناب محمد سلاللہ علی و میرے سامینو حادرینو گرہ دل آکے سندے جانا پیار نا سندے جانا نا اللہ دے پیغمبر علی صلاة و السلام از ترہ جناب میرے ویر صفہ دی پہاڑی دے تشریف فرمانے اے دروا ابو جال بیمان جڑائے اے کمینہ لائیل بدماش مکار جڑائے میرے محمد کریم دا بھی دشمن اسلام دا بھی دشمن میرے پیغمبر دے جانی سارا دا بھی دشمن اے در جناب لگ دا پہ آئے اے دیا نظرہ پہ گئیا آج محمد کریم تے کل زمادی پہاڑی تے بیٹھائیں آج کیوں نہ ہوئیں اپنے دل دیا گندیا حبز اپنے دل دے سونے مصطفان گالیاں بد دائیں معاذ اللہ زبان نہ کھول دائیں سونا نہیں میرے ویر تبج میرے وال کرو نا اس طرح جناب اے جناب اپنی گندی زبان کھول دائیں اس طرح پتھر اٹھایا نا زور نل میرے محمد کریم علی السلام بل چلا آئے نا جاؤ کے پتھر میرے پیغمبر نو لگ آئے جگہ دے پیر زخمی ہو جان دے پر میں صدقے تے قربان جا آنا میرے نبی نے کافر بجال بئی مان دی کسے بھی گلدہ جواب نہ دی تا رحمان نہ لگ کیوں نہ لگ اللہ دا قرآن بور آئے اللہ پر مان دے نے فرمایا کی قرآن سن لے فرمایا حری سن علیکم بالمؤمنین رہو فرحیم میرے سامین و حاضرین و اللہ اکبر میرے پیغمبر نے کسے گلدہ جواب نہ دی تا اے ابو جال اپنی کر تو تا کر دا رہا اے درو جناب ایک لونڈی جڑی اے اس طرح لوگ کے جناب سارا ماجرہ دیکھ دی جا رہی ساریا گلہ بات دیکھ دی جا رہی اے جنوے نے بکھی اکی اے اج محمد نو بڑیا تغلی وان دی تیا نے اج ابو جال نے بڑیا گال دی تیا نہیں اس طرح جناب چل دی آئی چل دی آئی کہن دی او قریشی او اج محمد کریم ابو جال بی مان بڑیا سزا وان بی تیا نے انہیں بڑا ظلم و زیاد دا نشانہ بنا یا او یار خدا دانا توجہ میرے بل کرنا اگر تیری توجہ ایک لمحا سائد تے چلی گئی میری پوری تقریر تیری سمجھ دے امدر ساری گھ تگو سمجھ دے امدر نہیں آرہیں گی میں نبی دی سیرہ دے پہلو جو پہلو بیان کر رہی کردار میرے نبی دا بیان کر رہی اخلاق میرے مصطفیٰ دا بیان کر رہی اسی دے باری اللہ دا قرآن بولی نا اللہ فرمان دے نے فرمایا ان اللہ و مل اکتہو یسلون علی نبی فرمایا یا ایوہ اللہ زین آمن صل علی ہی تسلیم مصطفیٰ منن والے جناب لونڈی جڑی آکے کہن دی قریشی آج محمد بڑیاں سزا واندی تیا نال کہن دی کہ ڈوب کے مار جاؤ تو سی قریشی سن لو ڈوب کے مار جاؤ تو سی شرم اتار کے محمد نو چلا گیا ابو جال مار کے جے جی اندا عبد اللہ تے پھڑ دا لل کار کے کون نہیں مرد کرے اس ندار دی چوک مدین والے احمد مخت دی میرے سامین و حاضرین و اس طرح لونڈ جناب کہن لگ دی کہن دی او قریشی او سن لو نا آج جن دا باب ابد اللہ گر دن دا گند نا آج جن محمد دا ابو زن دا گند نا پھر میں بیق نز کوئی کی محمد والے کوئی اس سونے والے اے چان والے کوئی گمدی اکھ کر کے بیق دائیں پھر میں بیق زیک کوئی دن زبان نہ کھول دائیں آج کی ہویا باپ دنیا چھڑ گیا توجہ میرے وال کا بڑی درد دل والی بات اگر کی ہویا جن دا باب دل دنیا تو چلا گیا آئے جدو برادریاں دے تان تے میرے بات او دو لگ دائیں جدو گاپ نیا پینا تے تیا باب بل دے ٹران تو بعد جا کے پرائیاں دے بھویاں تے بستیاں کوئی چاچیاں مامیاں دے مہت تے پال رہیاں نہیں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہوا کوئی قسم اٹھا کہنا ہوا کہ تے لونڈین گل یاد کرو حادتیاں محمد کریم دے بچھڑے باب دیا یاد آگئی یا نہیں بچھڑے بل دیا یاد ستا رہی ہم نے دور جان دی گال کوئی نہیں میرے ویر میں بڑی پیار بات کرنا چاہ رہی تیرے تک اپنا پیغام دور ہوگی کسی کے پاؤں کا کانٹا نکال کر دیکھو اللہ اکبر کمیر اس تنہ جناب ہے لونڈی کہن دی قریش اچھ جگر محمد باب زندہ گندان کوئی محلی اکھ کر کیم اگر دان آج ان دی آکھ کٹ دی جان دی کوئی انگل چک دا تے ہاتھ کٹ دی تا جام دا مگر کئی دے تس ہم دے وہ وادار ہوں کئی دے جان سار ہوں کئی دے ہم بین محبت کر نوال اللہ دی قسم بچھڑے پاپ دیا یاد آتے ہوں دو ہم دیا نے جد گل سنیا پی جان اپنے بیغان بیغان رہ گئے اپنے جناب کھنڈ کر جان دے نہیں آج قدر کر لیں بڑیا ما پی دی اللہ زل جلال دی قسم چک کہ رہی دور جان دی گل کوئی نہیں تیرے سامنے میں زندہ مثال بیٹا آج چار سال دار تک گزر گیا ہے باپ دنیا جھڑ کے گیا میرا اللہ دی قسم قیام دیا کمدہ تک قیام دیا دیوار تک اے اکھار رون دیا رہن گیا اکھیا برس دیا رہن گیا دی لہا ہارے پاندھا رہے گا زبان ترس جان گیا اپو اپو دا لفظ ٹین اس اس کا جان گیا لیکن باب دا چیرہ نظر نہیں آئے گا لیکن باب دیا محطہ نہیں ملنگیا باب بلدہ پیار نہیں ملے گا میرے بیرہ جویلہ ہی قدر گر لے اس طرح جناب میرے بیرے اے شام دشام پیان میرے پیغمبر علی صلاة و السلام دیں اے چچا جان جناب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی انگو اس طرح شکاری بند شکار تُو واپس آئی نہیں جدو کر دیں اندر پہنچے نے اے جڑی لونڈی کہیں لگی کہیں دیئے اے حمزہ اوہ حمزہ کہ اٹھے سویرے تُو شکار نو جام دا یتیم محمد پیچھو اے مارا پہ اکھا آمدہ اے تین پتی جے اٹھے ترس نا آمدہ سن کے تے ہوش کھل حمزہ سردار دی اے چوک مدینے والے احمد مختار دی میرے سامین و حاضر میں دس نا چار اللہ اکبر کبیر اے چاچا کافر پتی جانبی پتی جے دے سیرت نبو عدد آج سجیا ہوئے از طرح کمان حد اندر پکڑی ابو جال دے کار وال طور پین دے چل دے جا رہے نے چل دے جا رہے نے جا کے دروازے نو ٹھٹا مار کے دروازہ کھولیا تے ابو جال بھائی مار اپنے یار بیلیاں دے اندر بھائی جے کر ظلم کمامے گا جان لئی میرے کولوں جتیاں تو کھاوے گا اے طرف محمد جے کر اکھیں اٹھاوے گا چمڑی اٹھےڑا تیرے گندے سریر دی اے چوک مدینے والے جگہ دے پیر دی اے طرف مدینے والے جگہ دے پیر دی پسلے کے حق مدینے کے حدیر لکھائے حق کے حدیر قائل قرآن شان ملتقہ عزمت ملتقہ خنبل قرآن حرم قول نے پیدا محصر میرے سامینوں حادرینوں میں توجہ کروں میں دنی گال کرنا چاہ رہیانا میرے نبی دا کردار میرے نبی دی سیرت سیرت اور سورت میری گفتگودہ انوان رہے گا آخر تک ایک پیرا سیرت دا بیان کر کے نا درہ نبی دی عزمت والا میں آن لگیا نا درہ گال نتیجے تھے اپڑا لگیوں دل لگا کے سندہ جائیں نا حاجی محمد امین محان اللہ بھائیں گلزارزار ان حدیث سجائی ہوئی میں فلدی اندر آج فکرہ لے کے اٹھ جانا آج میرا میسج میرا پیغام لے کے چلا جانا اللہ کو اکبر میرے سامینوں میں دسنا چاہ رہیانا ایس طرح جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انگو ابو جال تو بدلہ لے کے واپس کر دے اندر آگئے آکے پر ماندنے اے میرے پتی جے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرما دینے سونے آہا سونے آہا خوش ہو جا فرمایا چاچا خوشی کے سگل دیں فرمایا پترا میں تیرا بدلہ لے آیا ہوا ابو جال نے تیرے نل بڑیاں بدسلوکیاں کیتیاں سیں میں تیرا بدلہ لے کے آگیا نا میرے نبی نے جڑی گلدہ جواب دیتا ہے اللہ کو اکبر جے تو چھپ رہیں تے تری بدنصیبی گج کے صبح اللہ دی صدا آنی چاہیں دیں میرے نبی فرما چاچا کین لگیاں کیندہ پتی جیہا بدلہ لے آیا خوش ہو جا میرے نبی فرما دینے چاچا خوشی کے سگل دیں دستے سے فرمایا تینوں کا لبو جال نے تنگ نہیں کی تنسیب آج میں بدلے لے کے آیا ہوا میرے نبی فرما دینے چاچا میں خوش نہیں محمد دنیا تے بدلے لے نہیں آیا محمد دنیا تے بدلے لے نہیں نہیں آیا ہوا میرے سامینوں حادرینوں میں بدلے لے نہیں آیا ہوا مینو رب نے بدلے لے نہیں گھلے ہوا میں لوکا نو گرا نہیں آیا ہوا میں اس طرح سمامہ جیسے آنو رکانہ جیسے آنو گرا نہیں آیا ہوا بلکہ محمد دگیا نو اٹھانا آئے محمد دگیا نو اٹھانا آئے میرے سامینوں میں دسنا چاہ رہیاں میرے نبی فرما دینے چاچا اے جیتے بھا میں توں اے سارے کافرا نو مار دیں اے میں نہیں ہو راضی پاوے مکہ یوں جاڑ دیں میں نوج راضی کرنائیں تکلمہ پکار دیں سن کے تے ہوش کھلی حمزہ سردار دیں اے چوک مدینے والے احمد مختار دیں سبحان اللہ تے چاچے نے جدو سنیاں ہائے ویخ ابو جال نے تا ان جو بھی کیتا ان جو بھی کیتا تے چاچا پتا کی کیا لگیا یار محمد تُ اڑا رحیم نبی بن کے آئے ہیں سبحان اللہ پتہ نہیں کیویں تُسے چوپو بٹی بیٹھے ہو بول پو بول پو نہیں تو اڑا دربار بنا جائے سچا چوپ شاہ بڑی پیاری گلیں میرے نبی فرمان دیں چاچا بدلے لین نہیں آیا چاچا فرمان دیں میرے پتی جے محمد محمد او میرے پتی جے میرے آسونیاں او میری جند جان تیرے تے ہوا قربان محمد او میرے سونیاں پھر گل کیے دا سے خوش کنجیں میرے نبی علی صلات و السلام فرمان دیں چاچا کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا گلہ ایک پاسے تو کلمہ پڑھ لے رابدی جنت حق دار بن جا محمد او ایس تو وڈا خوشی آلی گالی کوئی نہیں ہے محمد 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 جے انجئی راضی توں میرے سونیاں تاریاں محمد انجئی تو راضی میرے سونیاں تاریاں پڑھاتی تو کلمہ میں نوں رب دیا پیاریاں سرور نے کلمہ پڑھیاں نارا مومناں نماریاں Co isst انجئی انجئی اے خوشی محمد اے خوشی موسیقی 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 تے سونیاں فیاریاں تتیمیاں کھلا سیاں او میریا محمد سونیاں میری گال سن لے میں آئی تو بعد اگر روز دین والا بھی مننگا تے اللہ نوی مننگا او میریا سونیاں آئی تو بعد اگر تینیاں پوت دین والا مکس بارک بان والا بھی مننگا تے اللہ نوی مننگا اگر آئی تو بعد میں اپنا تین اپنا مرشد مننگا اپنا پیشوا مننگا اپنا رہبر مننگا اپنا پیر مننگا تے سونیاں تیرے سرتے نبوہ دی پھاگ سہ جہین ہیں نپوے دے دروادہ نوں بن کر کے آگیں آئیں ِ آئی توبہ تیناوی من ناغا کسی نوں میں کچھ نہیں من ناغا ُ آجت رواہ کسی نوں نہیں من ناغا مُسکل گُشہ کسی نوں نہیں من ناغا بِگڑیاں بنانو والا کسی herum نہیں من ناغا بیڑے بننے لانو والا کسی نوں نہیں من ناغا ڈبیاں کشتیاں تارنو والا کسی نوں نہیں من ناغا اگر میں منہ گا کنوں منہ گا اشہدو اللہ الاغہ اللہ محمدی سیدیم شدیم محمدی سعید مصطفی مطاف اللہ ہاں اینڈے تو بڑا جورلہ ہے اصل تھے اگر سا رہے تھے اندرہ موین پھینیاں سنگڑیاں پہنیاں کسے دے کتھو جور لگ رہا ہے ناکھو اوے ایڈا کوئی اگر میں آنے اوہی بیچارہ ہوں نے درو اہی بیٹھا ہے بولو تو صحیح تھوڑا جائیں نعرہ تکبیر نعرہ چپ کیا ہوں اللہ پاک تو آنوں سارے آنوں مکہ دی زیارت کرا دے مدینہ دی بھی زیارت کرا دے ایتنے ہاں کوئی موڑ نہیں اچھی آمین کو نہیں دے تو آڑے پاس بڑھو بھی کینسل ہو سبحان اللہ چاچے نے کلمہ پڑھا تے قرآن بولیاں فرمایا وَإِلَاغُكُمْ إِلَاغُمْ وَاحِدَ اللہ دا قرآن نے فرمایا إِلَاغُمْ وَاحِدَ قرآن پڑھتے سبحان اللہ نہیں چاہی دیئے آج پتہ لگ جائیں نا چاچے نے اسلام قبول کیتا ہے زمین مصطبع علی صلاة و سلام دیں اللہ دا قرآن نے چاچا کہن دائیں میرے سامینو اَشَهَدُ اللَّهُ إِلَاغَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِشَهَدُ أَنَّ مُحَمْدًا عَبْدُ وَرَسُولُ نال کہہ رہے آئے سونیا تو ہی مشکل کچھ آگر من ناگا اگر اللہ نو ہی من ناگا اللہ کو اکبر کبیرہ تو جڑی دعوت دیتی ہے میں مان لیے مک مقتدہ پیشوہ جڑائے اگر مرشد پیر من ناگا تے تینو من ناگا اگر دین پھیرن والا من ناگا تے کنو من ناگا اللہ نو من ناگا اللہ دا قرآن سن لے فرمایا فرمایا اَيُّهَ النَّاسُ عَبْدُ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ لَعَلَكُمُ تَتَّقُونَ ایک بات سنگو تحید دی دعوت دیتا لے جیڑو میں گالک کرن لگیا رہا یہ تو آڈی سمجھ ای او ای بیہ گئی میں سمجھا گا جل سے آن دا مقصد پورا ہوگا تھکے تو نہیں گئی چھڑ دیں وہ جان پڑی میں تو بانگا تک بھی توڑے جنڈے چھڑ دیں ہکے بکے ہوگا نہیں کی بنے گا برطوزی تو فانس گیا نہیں آج اچھا کر کے ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ بیدار ہو جڑے نا اچھا کر کے ہاتھ کھڑا کرو ہنو ہاتھ اچھا کھڑا کرو جڑے تھکے بیٹھے ہو تانگتا نہیں نہیں تانگ سبحان اللہ فرقہ ادھرا پیار انعال ایک مثال دینا توحید دی میں کرنا چاہنا بات بندہ کسے نو پوچھے دیں پہجان کی آلے جی ٹھیک خیر سو ہم جو صاحب توجہ کرے ہیں جی میں تنہ بلزار پر نظر آن دیں تنہ بینوں امین صاحب پر نظر آن لوگ چھپ گئے چلو کوئی گال نہیں بیلا صدا دنی رہنا نا وقت بندہ کسے نو کیند ہے گل سمجھو یار توجہ میرے ورے بھائی جان تسی کنے پر آجے اس نے ملاقات ہوئی کنے پر آجے دانشور بیٹھے اے توانو میں گلد مسال دین لگیا ایک توحید تے شرک دا فرق کی بندہ کسے نو پہ جان تسی کنے پائے ہوئے اندھ کے غصے علی گال ہے جیڑی تک غصے علی گال ہے سمجھے نا بولو بدو بھی بولو وہ غصے علی گال ہے بندہ کے پائے جان توڑے کتنے مامو جان نے غصے علی گال ہے نہیں ہے میں پوشنا شایف صاحب تو محترم تسی کتنے پائی جائے کوئی نا غصے علی گال ہے کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے بطہ نہیں کیتی بیٹھنے بولے ہی نہیں بندہ کسے نو پوئی دے جناب توڑے چاچے کی انسان کیسے انہوں پوش رہے ہیں کہ پائی جان توڑے چاچے کی نینے توجہ توجہ میرے وال کرو بندہ کسے نو بڑے پیار نال بڑی محبت نا میرے وال بکھو یار میرے وال یار توجہ میرے وال کرو بندہ کسے نو بڑے پیار نال بڑی محبت نا لکھے پائی جان توڑے ابے کی نینے اسے ہی گال ہے اسے ہی گال دے گا اسی دولی نہیں اسے ہی گال دے گا تمہیں گال کرو تیری یسیدی تیسی اللہ فرمان دے نے سن لے جے تینوں کوئی ایک گال کرے کہ تیرے ابے کی نینے تینوں گوارہ نہیں جے میری سیڈ تے چاکنو کسے چاکنو کسے نو پا دیں گا تے میں رب کہیں جے گوارہ کرنا سمجھو تو ہی ہے اللہ فرمان دے نے فرمایا نسخی کم مم آفی بوتونے گی مم بین فرسن و دم لبنن خالصا سائغل شاربین اللہ فرمان دے نے جان ورہ چھپائیں اے مجدیں پیٹ دے اندروں خون گو بر دے اندروں اس طرح جناب میرے بھی رہے دودھ پین دے اندر دودھ نکل دے خون دے درمیان دے اندروں پیشام تے گو بر دے مجھو خون آن دائیں اللہ کو اکبر کبیر آن اور لوگوں میں کہیں نا جے دودھ نال خون ملے آ جائے دودھ خالص نہیں رہ گا دودھ نال پیشاب مل کے آ جائے اسی جدو تک جم دے اندر جانے قرآن سنتہ پرچار کرتے رانگے تو ہی تو سنتہ چندہ نہران دے رانگے میں دسنا چاننا دودھ نال پیشاب مل کے آ جائے دودھ خالص نہیں رہ گا خون مل کے آ جائے دودھ خالص نہیں رہ گا پیشاب مکزو کے آ جائے تھنا دے نال دودھ اندر دودھ خالص نہیں رہ گا دودھ اندر مکہوں لے آ کے زمزم میراتے ہو دودھ خالص نہیں رہ گا دودھ اندر شیب ملاتے ہو دودھ خالص نہیں رہ گا دودھ خالص اوئیے جڑا مچ دے تھنا دے اندرو ڈریکٹ برطن دے اندر گئے ہیں دین خالص اوئیے جڑا محمد الرسول اللہ دی زبان چون ڈریکٹ نکلے ہیں دین خالص اوئیے اللہ میرے نبی دی صیرت سمجھو چاچا مسلمان ہو گیا اغدر اگلو اختتاما لے کے جائے محترم شیخ عبد الرحمن شخ بوری صاحب تشریف فرمانے اللہ پاک شیخ صاحب دی عمر دے اندر علم دے اندر برکت عطا فرمائے اللہ پاک انہاں اس سے توعفیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے میرے سامین و حادرین و دوسرا حصہ گفتگو میں کرن لگیا میرے نبی دی عظمت رابدہ قرآن اغدر درہ دن لگا کے سندے جانا محت محبت دے اندر پیار دے اندر کہنا چانا اللہ کو اکبر قبیرہ کہ پیز دنیا تے اونا نہیں پائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نہ لے لائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نہ لے لائے ہوئے نے اندے پیار نہ لوچی وعد کوئی پیار نہیں اندے منن والا کھاندہ کب دے مار نہیں جیوں دے منن والا کھاندہ کب دے مار نہیں کیوں قدم جنہ تانچے انہ نے ٹکائے ہوئے نے قدم جنہ تانچے انہ نے ٹکائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نہ لے لائے ہوئے نے اور نیمے یا نہ کوئی بھی کرا سکے دا کسے بھی میدان نہ گھرا سکے دا کیونکہ بلال جڑے میرے نبی دے سکھائے ہوئے نے بلال جڑے میرے نبی دے سکھائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نہ لے لائے ہوئے نے درہ توجہ کرو نہ اللہ دے قرآن دے جھڑی لاوانا سنے نبی دی شان دسنا چاننا باشا اللہ درہ تمجھوں نہ سماغ فرماؤں میرے سامینوں حادینوں اللہ دا قرآن نیا کہیں اللہ سنے آ میں نو اپنے نبی دا پیاراں چیرہ دس دے اللہ پر مان دینے کسے تو کچھ ہم دی لوڑ کوئی نہیں کسے آرے گیارے نہ تو پیارے نال گھلہ کرم دی لوڑ کوئی نہیں پہلے ٹھیک سی سونڈو تھے کرو نہ اللہ کو اکبر کبیرہ ایس طرح جراب میرے بھیرہ اللہ دا قرآن بولے آئے اللہ پر مان دینے قد نارا تقلبہ واجہی کا فسرنا میں کہا اللہ سنے آ اپنے نبی دے پیارے امبر تے کس توری نہ لو زیادہ خوشبودار ہاتھ دز دے میں اختصار نہ گفتگو کرنا چاہ رہے آ اللہ دا قرآن بولے آئے ورمایا وَلَا تَجَالِيَدَكَ مَغَلُولَتًا اِلَا اُنُقِقَ وَلَا تَبَسُتْحَا کُلَلْ بَسْتِ اج مغالتیں کڑ کے جاؤنا لوگ کہندے نے وہ بھی نبی دی شاہ نہیں بیان کر دے وہ سنی کر دے تے کر دا کونے میں نبی دا ایک ایک قدہ پڑھاں گا تیراب دا قرآن پڑھاں گا میرے سامینوں حادرینوں میں کہا اللہ سنے آ اپنے مستفع دی اے طرح پیاری زبان دست دینا اللہ فرمان دینے قرآن سلیں فرمائة اللہ تو ہر ایک بھی ہی لسانا کا لتا جالا بھی میں کہا اللہ سنے آ ترا دن لگا کہ میرے سامینوں میں کہا اللہ سنے آ میں نہو اپنے مستفع دے پیارے ہوٹ دست دیں اللہ فرمان دینے والی سانوں حشبتیں میں کہا اللہ سنے آ اپنے مستفع دمکہ دست دیں اللہ فرما دینے اللہ اقسموا بیہا زل بلد و امتغلوا بیہا زل بلد باکہ اللہ سنیا اپنے مستفاد مدینہ میں دست دینا اللہ فرما دینے ما کانا لأہل المدینہ و من حول ہم بین العرابی ایت خلق و رسول اللہ باکہ اللہ سنیا اپنے پیغمبر علی صلات و سلام سنے مستفاد شہر غارِ حرامی دست دیں اللہ فرما دینے اقراب بسم ربی کل لازی خلق خلق لنسانہ منالک سن سن قرآن میں کہے اللہ سنیا اپنے مستفاد غارِ سار دست دیں اللہ فرما دینے ازغو ما فیل غاری میں کہے اللہ سنیا اپنے مستفاد یارِ غار بھی دست دینا کی تبک ہے قرآن پڑھ لینا میں کہے اللہ سنیا مستفاد یارِ غار بھی دست دیں فرمایا سانی اسنین نبی تے صدیق نبی تے صدیق نبی تے صدیق میں کہے اللہ سنیا اپنے پیغمبر دا مدر دست دیں اللہ فرما دینے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِعُوا اَنْتُمْ اَزِلًا میں کہے اللہ سنیا اپنے پیغمبر دا مدر دست دیں اللہ فرما دینے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِعُوا اَنْتُمْ اَزَاجَبَدْكُمَ میں کہے اللہ سنیا اپنے پیغمبر دا سینہ دل جستے قرآن اترے آئے اللہ فرما دینے ورمایا اَلَمْ نَصَرَحْ لَكَ سَدَرَكُمُ میں کہے اللہ سنیا اپنے نبی دیاں عمرہ دیاں میں قسمہ چکیا نہیں قرآن بولے فرما رہے آئے لَا عَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ یا معمول میں کہے اللہ سنیا اپنے پیغمبر دی پاگ متبرک پست کانڈ دستیں اللہ فرما دینے وَوَزْعَنَا اَنْكَ بِزَرَكُ اللَّذِيَنْ قَغَغَغَرَكُ میں کہے اللہ سنیا اپنے مصطفیٰ دا ذکر کی ناکوچہ کی تائیں قرآن بولیا فرمایا وَرَفَانَا آلَكَ ذِكَرَكُ میں کہے اللہ سنیا اپنے نبی دی چال دھال دستیں فرمایا وَيَنْشِ فِي الْحَسْعُوَا میں کہے اللہ سنیا اپنے نبی دا کھانا دستیں قرآن بولے فرمایا وَقَالُوا مَالِحَادَ الرَّسُولِيَ یَا قُلُطَانَ میں کہے اللہ سنیا میرے نبی دے جانی سار دستیں میرے نبی دے صحابہ دستیں فرمایا رضی اللہ عنهم وَرَزُوَا میں کہے اللہ سنیا نبی دے پیاری جمال فرمایا اولائی کا حزب اللہ اَلَا اِنَّا حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُخْلِعُونَ میں کہے اللہ سنیا مَنُو اپنے پیغمبر دے صحابہ آپس دے اندرون دا پیار محبت چاہت اتقان اشخان تنور تقبل تجمل تنزو تحقق پیار دال فرمایا اللہ سنیا دا قرآن بولے آئے فرمایا روحہ مَا اُبَئِ نَا غُن میں کہا اللہ سنیا دشمنہ وَاسْتے کہنے فرمایا شدہ وَالَلْكُفَار میں کہا اللہ سنیا اپنے مستویٰ دا حُسن دست دیں اللہ فرمایا دے رہے گل مکدی مک گئیں سوات رسہ سیرتے گانڈ فرمایا اللہ سنیا میں اپنے مستویٰ دا حُسن دست دیں چیرہ دستے پیار دست دیں اللہ فرمایا пошرing میں اور دے رہے گل مکدی 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 شدہ وَاسْتَ and And It Aasir امیرہ مصطفی وقت اجازت نہیں دے رہا مگر سن لو جو کہہ دے کہ وہ بھی نبی دی شان نہیں بیان کر دے وڈے پر آجی نہ سمدے بط بخت بھئی مان لائی انہیں جڑائے گل کر دے اللہ ذو الجلال دی قسم اہلِ حدیث رنگا کوئی پیار کر کے تو بخائی نا نبی دی شان اور ویکھو تے سی کیا میں تے سوچ سوچ کی رہانوں لوگ گلہ یا جیم لیا کر دیں ایک بولیا کہا میرے آقا آؤ کے مدت ہوئی ہے ایک گل دوسرا مدعی سنو اوہ کہندہ ہے سنا ہے آپ اسلام بات کر رہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے کارت شریف اللہ پہ ہے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغہ یا دوسری گل تیجہ انہوں کہہ رہے ہیں آوی جا واللہ زلفان والی تینہ مدعیان نے بیان رال رہے ہیں بولو یار بیان نہ رہا تھے جا جی کنے تیز بننے لیا دیں اے دروی ایک کہندہ ہے مدت تو نہیں آئے دوجہ کہندہ ہے گوانڈیا کری آندے اور ساڑے کری نہیں آندے تیجہ ترلے کرنڈیا ہے آوی جا واللہ زلفان والی آ اور لوگوں میں کہیں نہ سٹے آلے فیصلہ با دیا اے نبی نال پک کی محبت نہیں پک کا ثبوت دعویٰ نہیں محبت دا پتہ تہتی لگے گا گالتہ ہی نہیں پڑے گی فیصلہ تہتی حق تے حق تے ہوئے گا میرے فیر اے نبی نال محبتہ ثبوت نہیں میں کہیں نہ ایک بیان کر گال اکتے چل یا زبان بدل یا عقیدہ بدل یا زبان بدل یا عقیدہ بدل گلتے تا رہے نا میرا مصطفیہ میرا نبی قرآن بولنا جائے نبی دی شان بیان ہو رہی ہے دعا کرو اللہ پاک سے ایمان ہے جنبی دی عظمت سمجھن دی توفیق عطا فرمائے آخری جملے توجہ کرو فرمان دینیم کہ جد دوں بولے آ خدا یدو نبی بولے آ نبی تے رابدے کہیں تو بغیر بولدہ نہیں ہمیں بوئے بوئے صدی فیرنے ہیں دیکھو جنہیں نال پیار ہوئے بندہ ہوں دیکھ بوئے تے چل کے جاندہ ہے جنہیں نبی نال پیارے تے پکا محب روزے تے آخری دیندہ ہے دردر تے نہیں بولا اے انصاف اس کر کے کہ جد دوں بولے آ خدا یدو نبی بولے آ ایک حرفے بھی کولا نئی قدی بولے آ جد دوں بولے آ خدا خدا یدو نبی بولے آ شانی تے شاکت تھاندی تے نو فقط ایمانت تھاندی تے نو تھاندی تے نو کیوں ویچے اکسا دے ہر مقتدی بولے آ پھر کوئے سبحان اللہ ستے ستے بولو سبحان اللہ ویچے اکسا دے ہر مقتدی بولے آ جد دوں بولے آ خدا یدو نبی بولے آ جد دوں بولے آ خدا یدو نبی بولے آ کہ چپو کلم تے بیڑی کاغذیں چپو کلم تے بیڑی کاغذیں تے پیہ سمندر ترنا اس دیا تاریف آدھا میں اوے حق کے ادا کی کرنا تڑپ جائی جملہ سن کے ویرے آ بڑی پیاری گلے جس دا نام لبانتے آ آوے تے موہ جاوے اے مٹھا جن آدھے مٹھے اندھے نے بولو جس دا نام لبانتے آوے تے موہ جاوے مٹھا بھاگا والے لوگ جن آنے اے اے اسے دا مکھڑا اے ڈٹھا میں بات شروع کی تھی میرے سامینوں حادرینوں اللہ دا قرآن میں گل شروع کی تھی جنا اللہ فرمان دینے فرمایا لقد جا اکن رزعول من انفسکن عزیزن علیہ ایمانتن حریص علیکم بالمؤمنین روف الرحیم اللہ کو دعا ہے اللہ منو تحانو نبی پاک دی صورت اور صورت میں بیان کی تھی اللہ پاک سیمانہ دے اندر قرآن و حدیث تعمل کرنے والا بنا دے آخر دعوانہ ماشاءاللہ بھارک اللہ اکرمک اللہ اللہ تعالیٰ شیخ دے علم اندر عمل اندر عمر اندر عزت اندر اللہ برکتان عطا فرمائے بہجو یار اکو فین علی غالت نانا کرو بہجو شیخ ماشاءاللہ تشریف فرمانے خطیب ابن خطیب میری جن جان میری مصلف دی پہجان شیر اہل حدیث میری مراد جناب حضرت مولانا عبد الرحمن شیخ خوری صاحب حافظہ اللہ تعالی انہ دا خطاب شروع انہو علیہ تدسی گل کوشن آلی کر دیتی ہے انہانے بچے شاڑے گئے نیسے آلی ایک کیا 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 آلی سامنے میں ایک کو دھرا باندھ کر دیو اچھ میں لا دینا ایک کو بل باندھ کر دو تے بیس بھی باندھ کر دو ٹریابل تھوڑی جی کھول دیو شاہ میں پہلے بھی کہنا سی دیکھ کرنا الحمدللہ سمہ الحمدللہ شان مصطفیٰ تو سن چکے جو ساڑی مسلک دی جنجان مسلک دی پہجان شیر اہل عدیب خطیب ابن کتیب جناب حضرت مولانا عبد الرحمان شکری حافظہ اللہ تعالی انہ دے بیان تو قبل مزمبل مدنی بائی محمد مزمبل مدنی انہ دے اگر دارش آن اور یہ چھوٹی نظم سناب بائی محمد مزمبل مدنی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا پیر جیڑا میرا پیر محمد جیڑا آمین دلال میرا پیر محمد جیڑا آمین دلال یہ تیرا بھی کوئی ایسا ہے تیسا نوی وہ خال میرا پیر محمد جیڑا آمین دلال میرا پیر او پیر جس چندوں سی چیریا میرا پیر او پیر جس چندوں سی چیریا انگلی جا اٹھیں انگلی جا اٹھیں فاٹے ہویا لیر او لیریا انگلی جا اٹھیں فاٹے ہویا لیر او لیریا میرا پیر محمد جیڑا آمین دلال 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 میرا پیر پترانو میرا پیر پترانو کلمہ پیر پترانو کلمہ پیر پیر پترانو سہر آدمانو کر کے راتو رات آگیا سہر آدمانو کر کے راتو رات آگیا او دے جہی نعمت قرآن جہی نعمت بکچی رب جی نعمت میرا پیر محمد جیڑا آمین دلال میرا پیر محمد جیڑا آمین دلال سہر آدمانو کر کے راتو 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 راتانو میرا پیر پترانو کلمہ پڑھا گیا میرا پیر پترانو کلمہ پڑھا گیا سیر اثمانوں کر کے رات و رات آ گیا سیر اثمانوں کر کے رات و رات آ گیا میرا پیر محمد جیڑا آمین ادلا ماشا اللہ بڑی پیاری نظم پائی پڑھ رہے ہیں درہ کریب کریب ہو جو یار سارے نیڑے نیڑے ہو جو اگی آجو پائی بھی تسی بھی ادر آج چھ سامنے آجو شایق صاحب دے تاکہ 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 پیار اور محبت نہ پتا چلے نیڑے نیڑے آجو تاکہ بیان شروع ہوئے پھر ویچ کھلر نہ پوے درہ چھٹ دیو ٹیک بذرگانو لگی رہے ہیں تو تسی طرح نیڑے نیڑے ہو جو آؤ اج انشاءاللہ شایق دی جناب خطیبِ عرب و عجم اور اہلِ حدیثان دی پہچان جند جان میری مراد جناب حضرت مولانا عبداللہ شیخ خوری رحمہ اللہ تعالی انہ دے فرزند اور میری جند جان ساڑے مسلک دی پہچان جناب للکار اہلِ حدیث میری مراد عبدالرحمن شیخ پوری حفظہ اللہ تعالی قعان اور اپنے خیالاتہ اظہار فرمان بلا تخیر جناب حضرت مولانا عبدالرحمن شیخ پوری صاحب حفظہ اللہ